بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پلیز لائک اور سبسکرائب میرے چینل نوبل ہے دیلے جہاں رائٹر ہے ایبانور ایپیسوڈ 2 ہاں صورت انشاءاللہ اور میرا نام دلنشین ہے وہ عام سے لہجے میں بھولی وہاں سے نکلتی چلی کی دلنشین دل وہ اس کا نام دہراتہ سکون میں حسوس کر چکا تھا وہ نکال کر اپنے دوست کو کال کی تو یہاں وہ رکنے سے تو رہا کم از کم اس کے آنے سے پہلے وہ صبح جلدی آ جائے گا لیکن رات میں یہاں رکنا مشکل تھا اور رجب تھا ایک لڑکی کے لئے اپنی آتی نہیں بدل سکتا تھا اور یہ رجب کا کہنا تھا ملازمہ آکر کمرہ صاف کر چکی تھی کورت اللین میں ہی بیٹھی تھی فی الحال وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتی تھی لو دل و دماغ میں چلتی جنگ کو وہ کلے بیٹھ کر جیلنا چاہتی تھی صبح سے دپہہ دپہہ سے رات ہو گئی وہ یوں ہی بکھی بیٹھی تھی ہوش ہی کب تھا جو چھے ماہ پہلے سنا تھا اور آج جو امان کی آنکھوں میں دیکھا تھا دل اسے امان نے سنکھا لی تھا تو وہیں دماغ یہ سب ایک جال کا تاثر دے رہا تھا کمرے کا دروازہ کھلا تھا جہاں اسے قدموں کی آہٹ تو وہ ہمیشہ سے پہچان جاتی تھی یہ تو فقط چھے ماہ کا چھوٹا سارچہ تھا کھانا کھالو وہ ٹریمیز پر رکھتا بولا صبح کی نسبت لہجہ کافی نارمل تھا اور تیر تاثرات سنجیدہ دل سے تھی جیسے وہ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا اینہ نے یوں ہی اسے دیکھا اور پھر دیکھتی ہی رہی تھی شاید وہ اس کے چہرے سے اپنے جواب تلاش کر رہی تھی اگر تم مجھے یوں ہی دیکھتی رہی تو تمہارے دل کے ساتھ تمہارا دعماق بھی مان لے گا کہ تمہیں مجھے سے آج بھی محبت ہے وہ اس کے دیکھنے پر چھوڑ کرتا بولا تھا البت تندر سے اسی کے چہرے پٹکی ہوئی تھی اینہ نے چیرہ پھیل لیا تھا جب اس کی آواز پھر کانوں سے رکھ رہی ہم میسیج کہہ رہا تھا تم واقعی مانتی ہو کہ مجھے دیکھنے سے ایسا ہوگا وہ اسے راہ فراد کا کوئی راستہ نہیں دینا چاہتا تھا تب اس کے چیرہ کو ماننے پر بولا تو اینہ نے چھڑ کر اسے دیکھا تھا تم مجھے آ کر کیوں یہاں رکھ رہے ہو جانے دو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے تمہیں وہ اس سے لڑنا چاہتی تھی غصہ دکھانا چاہتی تھی لیکن وہ ڈیٹ تھا مسکرا رہا تھا ہاں تو میں نے کپ رکھا تمہیں یہاں تم اپنے مرزی سے آئے وہ اس کون سے بولا تھا یوں ہی اس کے پاس نیچے بیٹھتے تم نے مجبور کیا تھا وہ بہر میں سے جتا گئی تم نے اور کوئی راستہ نہیں چھوڑا وہ اداسے سے بولا تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہونا تھا وہ نے اسے گھماتے بولی تھی کیونکہ میں نے تم سے محبت کی اس لیے وہ کھل کر اظہار کر گیا تھا وہ ایسا ہی تھا ہمیشہ کھل کر بات کر دیتا نہیں کیونکہ تم مجھے سے دکھا کیا وہ نفرت سے بولی اس کے لہجے میں چھوپی نفرت پر ایمان کو گصہ آیا وہ اس کے بازو کو جھڑکا دیتا خود کی جانب کھینس گیا کہنا کراہ اٹھی تم مجھے آج بھی درد دیتے ہو وہ پھنسی پھنسی سے آواز میں بولی تھی اور اس درد سے مجھے آج بھی تکلیف ہوتی ہے وہ اس کی بازو چھوڑتا اسے لا جواب کرتا وہاں سے نکل گیا اینا نے اسے تحجب سے دیکھا تھا نہ وہ یہ امان تھا جسے وہ اس پر چھے ماہ پہلے جانتی تھی نہ ہی وہ امان تھا جسے وہ چھے ماہ بعد اکڑو سے انداز میں ملی تھی یہ تو کوئی اور ہی تھا روٹا بکھرا راجب تم مجھے وہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے اینا نے اس کے سر پر کھڑی چینکنے کے انداز میں بولی مجھے سو رہا تھا اتنی تیزوات پر مندی مندی آنکھیں کھولی کھول اور اس کی جانب دیکھا وہ اس کے کمرے میں تھی کیسے کب کئی سوار اس کے ذہن میں ابرے تم یہاں کیا کر رہی ہو وہ جلدی سے اٹھتا حیرانی سے بولا تھا کہیں اینا کو کس نے دیکھا نہ ہو کیا مطلب یہاں کیا رہی ہو راجب میں وہاں اکیلی تھی اور تم یہاں مجھے سے سو رہے ہو ایمن برمی سے بولی تھی اسے راجب پر کافی گصہ آیا تھا جو یوں اسے کلہ چھوڑ گیا تھا راجب نے گھڑی دیکھی ٹائم ہونے بارا تھا اسے ہسپیٹل پہنچنا تھا ورنہ دلنشین نہ جانی کیا سوچے گی پتہ نہیں کیوں راجب کو اس کے خیالات سے فرق پڑ رہا تھا آگے کیا ہونے بارا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا ایمن کو بغیر کچھ سمجھنے کا موقع دیا وہ بیٹس اٹھتا جلدی جلدی میں اپنے تیاری کرنے لگا تھا جبکہ ایمن اس کے نام سے اسے پکار تھی وہیں الجی سے کھڑی تھی بیس منٹ پاک وہ بلکل تیار کھڑا تھا وائی ٹی شیل پر بلیک چیکٹ اور بلیک پینٹ پہنے بالوں کو جل سے سیٹ کے ہاتھ میں گڑی اور کار کیس کنگلی پر گھماتا وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا ایمن نے حسرت بھئی نظروں سے اسے دیکھا تھا لیکن اسلاح پر وہ کوئی کہاں فکر تھی صبح اسے ابھی اپنے ساتھ لیکھ امرے سے باہر نکلا تھا جلدی سے سیڑھیاں اترتا بس وہ یہاں سے گائب ہونا چاہتا تھا کہ پیچھے سے آتی وات پر اس نے آکے میچ کے مسکر آ کر پلٹ کے اپنے بھائی کو دیکھا ہیلو بھائی گوڈ مارننگ وہ مسکر آ کر جلدی جلدی میں بولتا واپس جانے لگا جب امانی سے واپس روکا تھا امان سیڑھیوں پر کھڑا کورٹ بازو پر لٹکا اسے گونے میں مصروف تھا جب سر کو جا کر گویا خود کو نورمال پیش کر رہا تھا جس سوال کا اسے ڈر تھا وہ ہی ہوا تھا برادر دس اس مائی فرینڈ ایمن دس دیر ایس این امپورٹن ٹیسٹ ان دا یونیورسٹی ٹوڈے سو شی کیم ٹو گیٹ می وہ مسکراہت کے ساتھ ایمن کو بھی سائٹ کر کے آنکے دکھا تا بولا تو ایمن نے جر سے اس بات میں سہل آیا تھا امان اسے مشہوق نظروں سے دیکھتے واپس پر اٹھ گیا تو راجب نے گہرہ سانس لیا اور باہر گاڑی کی جانب بھاگا تھا ایمن کو یونیورسٹی میں ملنے کا کہتا وہ اپنی گاڑی بگاہ لے گیا تھا جس دن کو وہ حسین ترین بنانا چاہتی تھی وہی دن اس کی زندگی کا سب سے بدترین دن ثابت ہوا تھا بقول امارہ کے جبکہ ولید انتہائی خوش تھا بچپن سے اس کا مارہ کا انتظار کیا تھا اور آج آکر وہ اسے اپنے نام کر چکا تھا تھوڑی دیر پہلے وہ عجاب و قبول کے مراحل سے ہوتے امارہ ولید سلطان بن چکی تھی جس بات پر اس کے آنسوں تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے اسے ولید پر بہت گصہ آیا تھا نجانے اتنی جلدی اس نے بلاد صاحب کو کیسے منا لیا کہ یہ سب ہو گیا اس نے ریان سے بھی بات نہیں کی تھی وہ درہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی یہ دن جس کے لئے اس نے سوچا تھا وہ ان تو نجانے کہاں تھے سارے خواب ٹوٹ چکے تھے خود کے اس روپ سے نفرت ہو رہی تھی ولید دروازہ کھولندر داکل ہوا تھا وہ جانتا تھا ہمارا کا ریاکشن ولید نے سے کچھ بھی کرنے یا سمجھنے کا موقع ہی کب دیا تھا وہ چلتا ہوا بیٹھ تک آیا اور بغیر پلک جبکائے سے دیکھنے میں مہوے تھا رونے کے باعث وہ اپنا کافی حلیہ بگاڑ چکی تھی رو کیوں رہی ہو وہ جل سکتی سے بولا تھا کہاں گوارا تھا کہ وہ ابھی تک کسی اور کے لئے روئے جبکہ وہ اسے بھی اچھے سے جانتی تھی آپ کو آخر مسئلہ کیا ہے میں آپ کی گلام نہیں ہوں جو آپ کی بھی مرضی سے روں آپ کی مرضی سے ہنسو میری زندگی کو آپ نے مزاک بنا رکھا ہے نفرت ہے مجھے آپ سے جانے دے مجھے وہ جو کب سے اپنے اندر غصہ دبائے بیٹھی تھی اس کے آواز پر پھٹھی تو پڑی تھی روانی سے بولتی وہ ولید کو لب بھیجنے پر مجبور کر گئی تھی وہ جڑکے سے بیٹھ سے اٹھی تھی جیسے وہ یہ سب برپاد کر دینا چاہتی ہو نجانی اس میں اتنی عمت کیسی آگئی تھی بکواس بند کرو اپنی یہاں کوئی سین نہیں چل رہا تھا ولید غصہ سے انچی آواز میں چیکا کہ ایک پل کو ہمارا سہم چی گئی تھی لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس سے اب ہرگز نہیں ڈرے گی تم مجھے اپنی بیوی بنانا چاہتے تھے لو تم جیت کے پر یاد رکھنا ہاری میں بھی نہیں ہوں تمہارے موں پر میں ہزار بار کہوں گی مجھے تم سے محبت نہیں ہے میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں ہمارا دلہن بنے اپنے خوبصورت سنجی سمرے روپ کو بلائے تاک رکھتی چیک کر بولی تھی اس کا ڈر کہیں دور جا سویا تھا ولید اپنی ہی بیوی کے موں سے کسی اور کے لئے محبت کا نام سن شدید تیش میں آ چکا تھا آنکھیں سرک پڑھنے لگی تھی جیرہ غصے کی شدہ سے سرک بہا تھا اس نے ہمارا کو جڑکہ دے کر اسے اپنی سانسوں جتنا قریب کیا تھا میری محبت کو تم دیکھ چکی ہو ہمارا ولید سلطان اب میری نفرت کو سینے کے لئے تیار رہنا اپنے سر تھنڈے لہجے میں وہ مقابل کی روپ بنا کر گیا تھا ہمارا کی سانسے جیسے تھمنے کو تھی اس کا سلکتہ لمسہ ہمارا کو اپنے گردن پر محسوس ہوا تھا سکتی میں آنکھیں میچے وہ کسی پرندے کی مانت اس کی قید میں پڑھڑا کر رہ گئی تھی بہت شوق ہے نا تمہیں محبت محبت کرنے کا میری بیوی ہونے کے ساتھ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو اب دیکھو میں تمہیں کہاں سے کہاں لے کر جاتا ہوں میری محبت کو نفرت میں جنون میں بدلنے والی صرف تم ہو صرف تم اپنے دانت اس کی گردن پر گاڑتا وہاں اپنا لمح چھوڑتا وہ اسے جھڑکا دیتا دور پھینک چکا تھا جبکہ ہمارا اس کے لفظوں میں جیسے کہیں اٹک کر رہ گئی تھی اس کی خوف بڑی آنکھیں محسوس کرتے اس کی جان ہوا ہوئی تھی اپنی محبت کو میں یہیں دفن کر کے آج اس پر نفرت کے پھول بچھا چکا ہوں دیکھتے ہمارا سلطان کون جیتے گا اور کون روئے گا وہ تیز لہجے میں بولا اور اس کے قیامت بھرپا کرنے والے حسن ہر ایک نگار گلر ٹال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا ہمارا وہیں زمین پر بیٹھتی بیٹھ ہی رہی تھی وہ کر بھی کیا سکتی تھی شاید وہ بھول گئی تھی کہ ولی تو شروع سے اس کے ساتھ ایسا تھا پر اسے بدلنے میں اب ہمارا کا ہی ہاتھ تھا راجب جلدی سے ہسپتال جا کر دنشین کا انتظار کر رہا تھا نجانے کی ادیلی سے دیکھنے کو مجلسہ رہا تھا جب وہ سامنے سے آتی دکھائی دی تھی اپنے کی دچھے سے چادر لے پیٹے اور اپنے سر پر لیے وہ مسوم سے مسومیوں سے کسی سے باتیں کرتی چلی آ رہی تھی اس کے ساتھ کسی لڑکے کو دیکھتے راجب نے صبر کا گھونٹ پر آتا اسلام علیکم وہ راجب کے ساتھ کے قریب آتی مسکرا کر بولی تھی لہجر مسکراہت میں واضح خوشی تھی لیکن راجب نے وہ سب نوٹ ہی کب کیا تھا وہ تو غصے سے بڑی آنکھوں سمیت اس لڑکے کی جانب دیکھ رہا تھا پیٹ چون کر اس کی بات کا جواب دیا تھا والیکم اسلام یہ میرا کزن ہے سراج وہ مسکرا کر بولی تھی تو راجب نے اس کی جانب دیکھ جو راجب کو دیکھتے میں ہی مصروف تھا کہتا کہ میں بھی چل کر دیکھاتا ہوں دل کہتی ان دونوں کو وہیں چھوڑ روم میں گئی جہاں پیشنٹ کو شفٹ کیا گیا تھا ویسے دیکھنے سے لگتا نہیں کہ تم کسی کی مدد کر سکتے ہو سراج پینڈ کی پاکٹس میں ہار ڈالتا بولا تھا مجھے بھی یقین نہیں آیا کہ تم دل کے کزن ہو وہ بھی اس پتنس کے تیر برسا چکا تھا فیل وقت اس کا موڈ بے حد قراب ہو چکا تھا سو وہ غصے بری نظر سے سراج کو دیکھتا وہاں سے چلا گیا تھا اسے دل پر بھی غصہ آیا تھا کہ وہ اسے ہسپٹل کیوں لائی جبکہ دل اس بات سے بے خبر تھی وہیں سراج کے چہرے پر مسکراہت بکری تھی راجب کہاں گئے وہ سراج سے پوچھتی ادھر ادھر دیکھتی بولی تھی جب سراج نے اس کی جارب دیکھا اور اس کی مسکراہت سیمٹی تھی اسے کوئی ضروری کام تھا سو وہ چلا گیا سراج مسکرا کر بولتا ہے اس لئے آگے کو بڑھ گیا تھا اینہ امان کی بات تو سن لو کم از کم زمرہ بیگم ایک بار پھر اپنے زدی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی وہ جو اکتائی ہوئی بیٹھے تھی اس وقت کسی کو سننے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی تب ہی غصت سے بولی تھی ماما پلیز کیا آپ نے ہر وقت امان امان لگا رکھا ہوتا ہے پریشانی کی وجہ سے وہ ذرا اونچی آواز میں بولی تھی اور پھر گیرہ سانس خارج کیا تھا وہ ایسا ہرگس نہیں چاہتی تھی لیکن وہ چڑچڑی سی ہو رہی تھی زمرہ بیگم نے کھموشی اکتیار کی تھی اس سے پہلے کہ وہ اپنی ماما سے سوری بول دی پیچھے سے امان کی اس سے اونچی آواز گونچی کہ کورا تولین کا دل تیزی سے درکا گیا یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا بھی سے وہ آنکھوں میں گصہ لیے بولے تھا اسی حد سے زیادہ گصہ آیا تھا کم از کم این اپنی ماں سے بات تو ہرگس نہیں کر سکتی تھی اسکیوز بھی میسٹر امان یہ میرا اور میری والدہ کا مسئلہ ہے آپ نہ بولیں تو بہتر ہے وہ بھی ضدی تھی گصہ سے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتی فوراں بولی تھی وہیں زمرہ بیگم ان کی ہونے والی لرائی سے خائف تھی شٹ اپ این وہ درستگی سے بولا تھا جیسے مرزی وہ روح میں اس سے بات کرتی تھی لیکن وہ اس کا شہر تھا اس پر این کا ایسے لہجہ اسے اندر تک الگ کر گیا تھا اس نے فوراں این کا بازو تھام اور اس اپنے سامنے کے باہر کے جانب بڑا تھا جبکہ زمرہ بیگم اس کے گصہ سے خوف کھاتی سے پکارنے لگی تھی لیکن وہ سنیاں سنی کرتا باہر گاڑی میں اسے بٹھاتے گاڑی گھر سے نکال چکا تھا بتمین انسان کا روکو ورنہ میں کوچ چاہوں گی این گصہ سے داری تھی جبکہ امان کے جبرے دنے تھے اس نے سکتی سے لب بینچے ماتے پر بل نمدار ہوئے اور آن کے سرکھونے کو تھی جانے کے اس زب سے وہ این کو سن جا تھا امان میں بولتا رہی ہوں میں کود چاہوں گی وہ گصے سے بولی تھی اپنی بات کو انسنا ہوتا دیکھ این کے اندر مزید گصہ اوبرا تھا وہ کسی قیمت پر اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی جیسے کھد کھد پتا تھا کہ اس کا قصور کیا تھا امان میں کچھ بکواس کر رہی ہوں گاڑی سلو کرو گاڑی کی سپیٹ اتنی زیادہ تیز دیکھ کر وہ اندر سے کام گئی تھی اس نے سہمی ہوئی نظروں سے امان کو دیکھا جو جبرے بینچے گاڑی کو بر کے رفتاری سے چلا رہا تھا اس کی آنکھوں میں سرد پند کے ساتھ شدید گصہ تھا وہ گاڑی ایک سنسان سڑک پر روک چکا تھا آت پاس گہرہ جنگل تھا امان نے گاڑی روکتے اس کی جانب دیکھا جو مکمل خوفزدہ ہو چکی تھی اب بولو کیا مسئلہ ہے تمہیں جی خوب وہ اس کے بال موٹی میں جکرتا سرد پند میں گرا کر بولا کہ اہنا کرا کر رہ گئی تھی اس نے بے یقینی سے امان کی طرف دیکھا امان وہ مجھے درد ہو رہا ہے وہاں سمیت بولی تھی امان کے دیور دیکھو سہم گئی تھی مجھے بھی تکلیف ہو رہی این پتہ کہاں یہاں پر وہ اس کا کپ کپ آتا ہاتھ اپنے دل پر رکھتا سہت سی آواز میں بولا تھا بالوں پر گرفت ڈیلی ہوتے وہ اس کی ہونٹوں میں نظریں جمعہ اسے دیکھنے پر مشروع تھا جس پہنے اس کی بدلیوی نظروں کا مطلب سمجھ کر سرک ہوئی تھی جیرہ تفسہ گیا تھا جب اس کے بالوں میں انگلیاں پھنس آتا ایک ہاتھ اس کی کمر پر لے جا کر شدت کے اس کے ہونٹوں پر جکا اس کی سانسے پی رہا تھا اس کی شدت عمل میں شدت تھی اس نے سکتے ساکھیں میچے ایک ہاتھ سے اس سے دور کرنے کی کوشش کی تھی جو ذرا برابر نہیں ہیلا تھا اس کے ان کی کمر پر گردش کر رہے تھے جبکہ اپنے ہونٹ اس کے شدید تیور دیکھ وہ سہم سے گئی تھی وہ اپنی مرضی کے شدید جسالت کے بعد اس سے دور ہوا تھا ان گہری سانس لیتی تنفس ہموار کرنے کی کوشش میں تھی جبکہ وہ اس کی حالت آؤ وہ خود کے بہکے روپ پر شرمندہ سا ہوا تھا گاڑی سے اترو اس کی جانم دیکھتا وہ مددم سنجیدہ آواز میں بولا تھا اینے نا سمجھی سے اسے دیکھا تھا وہ گاڑی سے کیسے اتر سکتی تھی جنگل سے قریب گاڑی رکی تھی بلکل سنسان سرک پر میں نے کہا گاڑی سے اترو وہ اس کی قریب جھکتا خود کے جذبات پر قابل رکھتا ہوا بولا تھا جس پر این تزبزب کا شکار سرخ چیرے سمیت گاڑی سے اتر گئی تھی پھر نہ سمجھی آنکھوں میں سمیتے سے دیکھا یہاں ہی رو اب جب تمہارا دماغ ٹکانی آ جائے گا میں تمہیں لینے آ جاؤں گا وہ تیز آواز میں تنزند لہچے سمیت بولا کہ اس کی بات پر این نے گبرا کر اسے دیکھا تھا جبکہ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا مان آپ ایسا نہیں کر سکتے اوپن دہ ڈور وہ آس پاس گنہ جنگل اور سنسان سرک ایمان پر شدید غصہ بھی آیا تھا آہستہ آہستہ شام ہونے والی ہو گئی تھی وہ پاس ایک درخت کے پاس بیٹھ گئی تھی موسم آبیلود ہو رہا تھا اس ایمان پر شدید غصہ آیا تھا وہ تھوڑی دور چلی پر تھرکر بیٹھ گئی تھی خود پر بھی غصہ آیا کیوں چلائی تھی اپنی سبان ستمیز بتمیز کے سامنے ہلکی ہلکی بارش کی فوار پر اس نے آرہا اوپر اسمان کی طرف کی جانب دیکھا تھا گہری سانس بیٹھتے اب اسے سردی محسوس ہو رہی تھی وہ تھوڑا آگے جاتے درختوں کے جرم میں چلی گئی تھی شدید خوف اور سردی کی وجہ سے تانگیں کپ کپا رہی تھی ہونٹ ہوا سے لزر رہے تھے وہ بس ادھر تک ہی جانا چاہتی تھی کہ ایک جنگل جنگل تھا اور جنگل کی جنگل جانور بھی ہو سکتے تھے بارش سے اس کے خارے کپڑے بیٹھ چکے تھے سردی کی وجہ سے اس کے ہونڈیلے پڑھنے لگے تھے وہ خوف کی وجہ سے درخت کے ساتھ رکھ چکی تھی آب 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 آمان پولیس سے اس کا نام پکارا تھا آنکے کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی اس عالم انسان کی یاد شدہ سے ستائی تھی لیکن وہی تو اسے یہاں چھوڑ کر گیا تھا جبکہ اسے درخت کے دوسری سائٹ پر وہ بیٹھا اس کے مردم لہجے میں کی گئی پکار سن چکا تھا وہ کہاں جا سکتا تھا اس کے بغیر وہ تو ایک پولیس کا گزارا نہیں تھا کہ جا اسے یہاں جگنے جنگل میں چھوڑ جانا ڈرائیور کو کال کرتے گارے اس کے ہاتھوں میں بیٹھ چکا تھا خود بھی بارش میں بیٹھ چکا تھا اس کے ساتھ وہ خود بھی سزا میں تھا این اٹھو گھر چلو اب اس کی جانب آتے وہ اسے اٹھانے کی کوشش میں تھا جو آنکے کھولتی سے دیکھنے کی ناکام سی کوشش میں تھی البتہ اس کے آواز کو پہچان چکی تھی تب ہی ہولے سے دونوں ہاتھ کی زامیں بلند کیے تھے اس کا مطلب سمجھتا وہ جھکر اسے اٹھایا چکا تھا امان کو جلد اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ جلد بازی کر چکا ہے این کا جسم تھنڈا پڑ رہا تھا جبکہ ہلکے نیلے سے اسے بازوں میں برستی بارش میں قریب ہی اپنے فارم ہاؤس میں لیایا تھا کمرے میں سے لٹاتے اپنی اجماری کی جانب بڑا اپنی ہائنی کے ساتھ جینز نکالی اور واپس اس کی جانب آیا تھا تب اسے زب کا اشکار ہوتے اس نے کب سکتی سے آنکھ آپ اس میں پروس کرتے لائٹ آف کرتے اس کے وجود سے نسلیں چھوڑاتے اس کے کپڑے تبدیل کروا دیئے تھے اس پر اچھے سے کمفرٹر اڑا درمیانی دو انگلیوں سے ماتھا چیک کیا جا چکا جو تب رہا تھا اب اسے واقع فکر سے تانے لگی تھی باہر جا کر وہ صوب تیار کر کے وہ میڈیسن لیتا کمرے میں ایک اس کے وجود کو ہلکے سے اپنے سینے سے لگا اس نے این کو اٹھانے میں بیٹھنے میں مدد کی تھی پھر صوب پل آیا جو نیم بے ہوشی میں زیادہ کچھ پی نہیں پائی تھی ایمان نے اسے میڈیسن دی تھی اب آپ اس کچن میں کمرے میں آتے اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیا اور اس کے ساتھ بیٹھ پر بیٹھ گیا تھا کیوں مجھے اتنا ستاتی ہو این وہ اسے دیکھتا شدت سے اس بات میں بولا جب اب مشکل مان سن پایا تھا اس کے ساتھ لیٹا ویسے اپنی مقمول نظروں سے جو دیکھ رہا تھا اس کے کامتے نازک ہلتے لبوں سے انگلی سرگوشی پر وہ مددم سے مسکرایا تھا آئی ایم سوری این پر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تم جانتی ہونا میں سر پیرا ہوں وہ ضبط کے باوجود اس کے نازک لبوں کو اپنے ہوتوں سے چھوٹا بولا تھا جس پر قسمت ساکر رہ گئی تھی جبکہ ایمان اس کے گال پر لب رکھے وہیں پڑا جیسے سے محسوس کرنے کی کوشش میں تھا این نے اپنا نازک ہاتھ اٹھا کر اس کے کندے پر رکھتے سے دور رہنے کو بولا تھا جبکہ وہ فرہ مشکل بیٹھا تھا آخر مجھ سے اتنی نفرت کیوں این اس کی کمر میں ہار ڈالتے وہ مکمل اسے خود کے سینے میں چھپائے بولا تھا اس کے نرم گرم احسار پر جیسے اس کے لذرتے وجود میں کچھ کمی واقع ہوئی تھی آپ نے دکھا دیا نہ مجھے اس کے لحظے میں لڑکھڑا ہٹ نہیں مطلب وہ اپنے حواسوں میں تھی شاید دوائی کا اثر تھا لیکن اس کا ماتھا ابھی بھی تپ رہا تھا اس کی تپش ایمان کو اپنے سینے پر محسوس ہوئی تھی کیسا دکھ ہے این وہ کیا چیز ہے جس کی سزا مجھے مل رہی ہے پر مجھے نہیں پتا ایمان کے لب اس گھال کی دیچے گردن پر سفر کر رہے این نے سکتی سے اس کی شرک کو دبوچا جڑکے سے اس سے دور ہوئی تھی یہ کیا کر رہے ہیں آپ این کی آنکھوں میں سرکھی تھی بخار سے اس کا وجود کسی بٹی کی مانت پھنک رہا تھا جبکہ وہ حیران ہوا تھا اس کے شدید ردی عمل پر آخر کیوں مجھ سے اتنی نفرت ہے تمہیں کرا تو لہن وہ اس کا مکمل نام لیتا بیٹھ چکا تھا اس کی آنکھوں میں شدید بے بسی کے ساتھ ترپ تھی جسے این مکمل نظر انداز کرنے کی کوشش میں تھی مجھے دوسرے کمرے میں جانا ہے ایمان وہ بے ساکتہ بات بدلتی ہوئی بولی تھی بخار کی شدت نے اسے جیسے توڑ کر رکھ دیا تھا ہرگز نہیں آن تم یہی رہو میں سوفے پر جا رہا ہوں اس کے چیرہ دیکھتے وہ سوفے پر چلا گیا بخار میں وہ اسے دوسرے کمرے میں ہرگز نہیں بیجنا چاہتا تھا این نے اپنے وجود کی جانب دیکھا بے ساکتہ نظر اپنے کپڑوں پر گئی ایمان اس کی نظروں کو سمجھتا دانتوں تلے لب دبا گیا تھا جبکہ وہ شرم سے سرکتیرہ لیے اسے نظریں تک نہیں ملا رہی تھی جلدی سے کم فٹر کھت پر مکمل ہوڑا تھا وہ یونی میں بیٹھا سگرٹ کے گہرے کش لینے میں مصروف تھا اس دن کے بعد وہ ایسے گائب ہوا کہ وہ دل سے بھی نہیں ملا تھا اسے شدید گصہ تھا سراج پر اور ساتھ ہی ساتھ دل پر بھی تب یونی میں بیٹھا تھا ایمان ابھی اس کے ساتھ نہیں تھی اس کے اتنے رویانے سے ہٹ کیا تھا اور وہ اس کے ساتھ بریک اپ کر چکی تھی جبکہ اب ایک نئی لڑکی سے لبھانے کی کوشش میں تھی مصروف تھی زارہ شیخ نے ان تمام دنوں میں راجب درانی کو اپنی جانب گامزن کرنے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو چکی تھی وہ اس کے قریب تر چلی گئی تھی جبکہ راجب دل سے نفرت کے سبب بہکتا ہوا یہ بھی بھول چکا تھا کہ وہ کس قدر گناہ میں ہے وہ گراؤنڈ میں لیٹی مناحل کی گود میں سر رکھے ہوئے تھی زیادہ کام کی وجہ سے وہ سو نہیں پائی تھی نکاب چہرے پر تھانی دیس پر ہاوی ہو چکی تھی وہاں کئی لڑکیاں لیٹی تھی تو کچھ باتوں میں مصروف تھی آج تک اسے مناحل نے بھی نہیں دیکھا تھا وہ یونی میں ہمیشہ نکاب کیے رکھتی تھی مناحل شرارت کے ساتھ آہستہ سے اس کا نکاب اتار چکی تھی اس نے حیرت سے دل کو دیکھا تھا گنی موڑی ہوئی پلکیاں جو چہرے پر سایا فگند تھی شفاف چہرہ کٹاؤ دار ہونٹ اور نیچلے ہونٹ کے پاس دل وہ بہت خوبصورت تھی مناحل اسے دیکھے گئی تھی تب ہی وہاں سے گزرتے راجب کی نظر اس پر گئی اور پھر پلٹنا بھول گئی تھی وہ بچوں کے سنداز میں سر ہلا رہی تھی راجب نے ادھر ادھر دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا پھر بھی اسے شدید جلن سی محسوس ہوئی تھی جبکہ اب دل سے اسے کوئی سروکار نہیں رکھنا تھا وہ مناحل کے پاس گیا تھا نکاب ہٹاؤ واپس لگاؤ اس کے لیجے میں چھوپے سردپند کو بھامتے مناحل نے چونکر اسے دیکھا اور اس کی شدید گسے سے بری آنکھوں کو دیکھتی وہ نکاب لگا چکی تھی نہ تو ایسی حرکت تم کبھی کرنا نہ اسے بھی بول دینا کہ یہ بھی دیہان رکھے اس کی آنکھوں کو دیکھتا وہ آہستا مگر گسیلی آواز میں بولا کہ مناحل نے جرسی اس بات میں سر ہلایا تھا تھوڑی دیر میں دل کی آنکھ کھلی تو مناحل کو سوچوں میں گم پایا دل نے اسے پوچھا تو اسے ساری بات بتاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی دل پیچھے اٹھ گئی شاید کسی کو غلط فہمی ہوئی ہوگی تم چھوڑو چلو کیفے چلیں وہ اپنے کپڑے جہارتی بولی تھی جس پر مناحل نے اس بات میں سر ہلایا تھا پر ممہ ایسے کیسے ہو سکتا وہ خرورس انسان ہی ملا تھا آپ کو میرے نکاہ کے لیے کونین حیرت زدہ چہرے لیے بولی تھی اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے یہ سن کر کہ اس کا نکاہ ارہم سے ہو چکا ہے نکاہ کی تو خیر اسے فکر نہیں تھی جو چیز اسے ستا رہی تھی وہ یہ تھی کہ ارہم جیسے خرورس کے ساتھ اس کا نکاہ ہوا ہے نہ صرف اپنے کاہ ہوا ہے بلکہ وہ شام میں اسے اپنے کمرے میں چاہتا ہے رکستی کے ساتھ کیونکہ وہ زیادہ ہنگامہ نہیں چاہتا اس لئے بس سمپل طریقے سے یہ سب ہو جائے کولج آنے سے پہلے ہی اس کے سر پر جیسے اس کی ممہ نے بم پھوڑ دیا تھا ابھی کل ہی تو اس نے ارہم پر چائے گرائی تھی شاید اسی وجہ سے وہ اس سے بدلہ لینے کے لئے یہ سب کر رہا تھا وہ اپنے دماغ سے بس اتنا ہی سوچ پائی تھی نین شوہر کے بارے میں ایسے نہیں بولتے پتہ نہیں کب بڑی ہوگی تم کونین کی ممہ نے اسے ڈپٹا تھا جس پر وہ آنکھیں گھما گئی تھی بس ایک ارہم ہی سے وہ اس حد تک خوف کاتی تھی ارہم بیٹا کونین کو یوں نہیں تو چھوڑ دو لخصانہ بیگم نے جاتے ہوئے ارہم کو روک کر کہا تھا کونین نے فوراں نظریں نیچے کی تھی جس پر ارہم نے اسے ایک نظر دیکھا اوکے چلو ایک نظر اسے دیکھتے وہ آگے کی جانب بڑھ کر بولا تھا جس پر کونین نے پیچھے گہرہ سانس لیا تھا وہ خموشی سے گاڑی میں بیٹھی تھی وہ خموشی سے ڈریف کر رہا تھا جب کونین نے تذ بذب کا شکار ہوتے اپنے زبان کو مانتے اپنے شامت کو بلوایا ارہم کیا آپ میرے شوہر ہیں اس کی اچانک و بیتو کے سوال پر ارہم نے جٹ سے گردن گھما کر اسے دیکھا آنکھوں میں گسہ ہوتنے لگا تھا یہ لڑکی کتنی بیباگ تھی زبان بند رکھو اپنی وہ سٹیرنگ پر گرفت مضبوط کرتا اندر اٹھنے والے گسے کو وہ بال کو دباتا ہلکی آواز میں بولا تھا کونین نے چڑھ کر اسے دیکھا تھا کتنے کھڑوس اور انڈرومانٹیک ہیں آپ اسے گورتی وہ کھڑکی کے پار دیکھنے لگی تھی اس کی بعد پر ارہم کے دل نے ایک بیٹ مسکی تھی وہ اس کی یوں بے باقی پہ حران رہ گیا تھا اس کے چیرے پر ایک مسکراہٹ رینگ گئی تھی تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے مسکونین ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتا وہ اسے اپنے قریب کرتی چانک بولا کہ کونین فوراں پزل ہوئی تھی پلکیں باری ہو گئی جبکہ ایک انکہے لمس پر دھڑکنی دیز ہو گئی تھی ارہم ہمکار میں ہے وہ ہونٹوں کو کچلتی نظریں چراتی بولی تھی ارہم کے وجود سے اٹھنے والی مہک نے اس کا دماغ معاف کر دیا تھا اچھا تو ابھی تو کہا کہ میں انرومنٹک ہوں کونین کو اس کی انگلیوں اپنی کمر میں دھنستی محسوس ہوئی تھی وہ بس ایک جلک سے اس کا دماغ ٹکانے لگا چکا تھا یونکی گیٹ کے سامنے ارہم نے اسے چھوڑ دیا وہ حیرہ زدہ سی ہوتی فوراں باہر نکلی تھی سنو میرے ساتھ واپس جانا وہ اس کی جانب دیکھتا سندیدہ لہجے میں کونین نے اس بات میں سلیل آیا تھا لیکن وہ اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی جنت تجھے پتہ ہے مجھے گریب کا نکاہ ہوا پڑا ہے اور وہ میسٹر ہٹلر کے بھی ہٹلر ارہم دا گریٹ کھڑوس سے وہ کلاس میں پہنچتی ہوئی بولی تھی چہلے پر اداسی سجائے ہوئی تھی اس کی بات سنتے جنت نے مکھولے سے دیکھا کونین کافی پار بتا چکی تھی اپنے اس کھڑوس کزن کے بارے میں اوہ کونین میں تمہاری دکھ میں مکمل حصہ دار ہوں جنت مسکراہت دبا کر بولی تو کونین نے اسے آنکھیں دکھائی تھی کلاس میں پرنسپل کے آنے پر وہ کلاس کی جانا متوجہ ہوئی تھی کونین تو حیرتوں کے سمندر میں گر چکی تھی کہ پرنسپل کے ساتھ آنے والی ہستی ارہم حاشم علی کی تھی جو شان سے پینٹ میں ہارڈ ڈالے کلاس پر تائرانہ نظر ڈال چکا تھا پھر اس کے کلے ہوئے موں کو دیکھا لیکن تیہرہ سندیدہ تھا اسلام علیکم بچوں آئی ہوپ یو آر آل فائن یہ آپ کے نیم میل ٹیچر ہیں ارہم حاشم علی سو آج سے یہ آپ کو پڑھائیں گے بیسٹ آف لک پرنسپل کی بات پر اسے اپنی سماحتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا موبائل پر ہی اس نے جنت کو اور ہم کی فیس بک کے آئی ڈی پر لگی اس کی تصویر دکھائی تھی جس پر جنت نے اچھے ریمارکس دیئے جنت نے بے ساکتا کنین کو دیکھا اس کی ہنسی یک دم چھوٹی تھی جبکہ کنین کی شکل دیکھنے والی تھی پہلے ہی وہ میت میں کچھی تھی اور اوپر سے اتنا کھڑوس ٹیچر اوکے کلاس لیٹس سٹارٹ وہ بک پکڑتا بلیک بورڈ پر سوال حل کرنے میں لگ چکا تھا کنین کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کا یہاں کیا کام ہو سکتا ہے کیا وہ لیکچرار بننے لگ پڑا ہے اب وہ کھالوں میں ہی کھوئی ہوئی تھی کنین کچھ لکھ تو لے یار جنت نے سے جڑکا دیتے کھالی دنیا سے نکالا تھا میس پنک وہ کلاس کے جانب دیکھتا اسے نظروں میں رکھتا پوری سنجید کیسے بولا تھا کہ کنین نے چونکر اسے دیکھا وہ اسے ہی مخاطب کر رہا تھا کیا نوٹ کی حد آپ نے دکھائیں اس کی طرف آتے وہ اس کے سر پر کھڑے ذرا سکت آواز میں بولا تو کنین جو کھالوں کی دنیا میں ہونے کی وجہ سے کچھ لکھ نہیں پائی تھی اب شرمندہ سے ہوئی تھی نتنگ سر وہ شرمندہ سے بولی تھی ساری کلاس اسے دیکھنے لگی تھی اسے حرم پر بھی گصہ آیا تھا صرف اس کی طرف آ کر پوچھا اس نے اوکے نو پرابلم یومین لیپ وہ آرام سے بولا تھا جس پر کنین نے سر اٹھا کر حرانی سے دیکھا پھر کموشی سے بیگ اٹھا کر وہاں سے چلی گئی تھی دل میں اسے اچھے حلقہ بات سے نوازا کہاں تھوڑی دیر پہلے گاڑی میں وہ اس طرح اس کے قریب تھا اور کہاں کلاس سے باہر نکال چکا تھا مرجائے چہرے سے اس نے باقی کلاس اٹینڈ کی تھی جنت تو خوب ہنسی اس کی شکل دیکھ کر آخر کو کنین کی زندگی اب یونی میں بھی خراب ہونی تھی وہ باہر کھڑی تھی جب وہ مصروف سا اس کے قریب آیا تھا جبکہ کنین نے اسے مکمل نظر انداز کیا تھا چلو گھر چلیں وہ اپنی گھڑی کو دیکھتا مصروف انداز میں بولا تھا جبکہ کنین کو اپنی عزت افضائی اب کہاں بولی تھی مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا میں بس سے آ جاؤں گی اس سے دیور دکھاتے و روخ موڑ کر بولی کہ اس کی بات پر وائی بروچ کہا گیا تھا ساتھ ہی اس کے پھولے گالوں کو دیکھا شاید وہ اس سے نراز تھی نین پریشان مت کرو یہاں چلو میرے ساتھ وہ اس کے جانب دیکھتا ہلکی آواز میں بولا تھا جبکہ کنین ذرا فاصلہ قائم کرتی اب دو جا کر کھڑی ہو چکی تھی جس پر ہم نے گز سے سے مٹھیاں بیچی تھی نین میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا اور تم جان کیوں میں ایسا کر سکتا ہوں اس کے کان کے قریب جھکتے وہ مدہم اور کمبیر آواز میں بولا کہ کنین نے فوراں جھرچری چلی اگر وہ سچ میں ایسا کر دیتا تو یہاں سٹوڈنٹ تھے نہ جانے کیا باتیں بننی تھی وہ خموشی سے جا کر اس کے گاڑے میں بیٹھ چکی تھی جس پر وہ مدہم نسکرا ہر سجائے گاڑی میں بیٹھا گاڑی بھگا لے گیا تھا کئی نظروں نے انہیں حیرت سے جاتا ہوا دیکھا تھا وہ گھر پہنچے ہی تھے جب وہ ایک اور حکم سادر کرتا کمرے میں چلا گیا تھا اور اس حکم کو سنتے کو نیان کی دھڑکنی تیز ہوئی تھی وہ اسے اپنی کمرے میں آنے کا بودھ رہا تھا وہ بھی مکمل طریقے سے وہ سورکتیرہ دیے کمرے میں گئی وہاں سے نکال کر ریڈ فروگ پسند کی اچھے سے تیار ہوئی تھی بٹا سر پر اوڑا رکسار بیگم محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے اس کی نظر اتار چکی تھی وہ خاصی کنفیوز بھی ہوئی تھی بلا اتنی جلدی مچانے کی کیا ضرورت تھی پھر سجد کا کبھی تو جانا ہی تھا اور ویسے بھی وہ ابھی نراز ہے صبح بات تو ہرکس نہیں کرے گی اسے تائی جان کے ساتھ رکسار بے کمیسے سمدھاتی اس کے کمرے کے باہر چھوڑ گئی تھی وہ ہلکا سا کمرہ کھولے پوری شان سمیت جلدی کمرے میں راکل ہوئی تھی جو شیشے کے سامنے کھڑا اب شیشے کے پار سے اس کا سرابہ دیکھ چکا تھا ادھر آو اپنی وات اتار کر رکھتے وہ گمبیر لہجے میں بولا تھا کنیر نے ایک نظری سے دیکھا اور فوراں سے پہلے اس تک پہنچی تھی پر کھموش رہی کہ اس کے مطابق وہ اس سے نراز تھی پیاری لگ رہی ہو شیشے کے سامنے سے کھڑے کیے وہ درار میں سے ایک باکس نکال کر اس میں سے ایک چین نکالتا اس کی گلے میں پہناتا بولا تھا جس پر نفیز تھا اے پوری آب واتاب سے چمک رہا تھا کنین نے پوری سانسیں روکی تھی دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی کیا تم کچھ نہیں بولوگی نین وہ محبت سے اس کی کردن کی پچھلی جانب اپنا سلگتا لمس چھوڑتا ہوا بولا تھا کہ اس کی سرکت پر کنین نے مضبوطی سے اپنی فروک مٹھیوں میں جکڑی تھی اوکے نین ویسے بھی آج کی رات بولنے کے لیے نہیں اس کا روخ اپنی جانب کرتے وہ گھٹے سے اس کے ہونٹوں کو چھوٹا بولا کہ کنین کی ہونٹ لذر کا رہ گئے تھے میں نراز ہوں آپ سے اس کی معنی کھیزی بات سنتی وہ جڑ سے بولی تھی اس کی بعد پر وہ ہلکہ سا مسکر آ گیا تھا کیوں نراز ہو اسے پکڑ کر اٹھاتے ہو وہ ڈریسنگ پر بٹھا چکا تھا جس پر کنین کی آنکیں حیرت سے پھیلی تھی آپ نے مجھے کلاس سے باہر نکالا نہ نظریں جو کہہ وہ آہستہ سے بولی تھی پلکیں لذر رہی تھی جبکہ دل اپسٹیوں میں دڑکتا محسوس ہوا تھا وہ بے دردی سے سجے ہوئے ہونٹوں کو کچل کر رہ گئی تھی دیکھا میں نے تمہارا میت کا کارڈ خاصی نلائق ہو تم میری جان اس کی کمر پر کائنہ شوہر اسے نلائق ہی نہ سمجھ لے ہم مجھے ہر طریقے سے لائق بھی بھی چاہیے اس کی گال پر ہونٹ رکھتے وہ کھمار علود آواز میں بولا تھا اس کی آواز میں گمبیر پن واضیہ تھا اب مجھ پر گسہ کرتے ہیں اور ہم وہ شکوا کنانہ نچنوں سے بولی تھی اس کی بدلہ روپ اس کی حوصلہ افضائی کر رہا تھا تب ہی وہ اسے اب اسی کی شکایتیں لگانے میں مصروف تھی جو اس کے وجود میں کھویا گوئی کہیں اور یہ بات تھا تم حرکتیں ایسی کرتی ہو نین جب بھی مجھے لگتا ہے کہ تم اب ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کرو گی تب ہی نین تم یوں سیکنڈوں میں مجھے غلط ثابت کر دیتی ہو اپنے گلیوں کی مدد سے وجود کی بجاتی سے وضاحت دے رہا تھا جس پر کنان نے مسکراہت دبائی وہ اب کہہ رہا تھا جہاں کنان ہو وہاں شرارت بھی ضرور ہوتی تھی اور اب کیا آپ مجھے ڈانٹا کریں گے اپنے اندر پنپتے سوال کو اس نے کس قدر مصومیت سے پوچھا تھا ارحم کو جی جان سے اس پر پیار آیا تھا ہاں ہر بہت اچھے سے اس یہ چہرے کو دیکھتا وہ معاینی کھیزی سے بولا تھا جس پر کنان نے نزدیں چرائی تھی وہ صدا کی شرارتی تھی ابھی یونی کے فرسٹ ویئر میں تھی لیکن پھر بھی وہ کہیں سے بھی اتنی سمجھدار نہیں لگتی تھی ارحم مسلسلی سے خود کو تکتہ پا کر اس نے اس کا دھیان کہیں اور محبوب کروانے کی کوشش کی تھی جو شدر سے اس کی گردن پر لمس چھوڑ چکا تھا کہ کنان جی جہاں سے کانپی تھی میرے خیال سے ابھی کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں پسوبہ کا گیا اس کا سوال دہراتا بولا تھا جس پر کنان شرم سے سرک ہوئی تھی اس کا جلتہ لمس اسے ابھی بھی اپنی گردن پر محسوس ہو رہا تھا کیا مسئلہ ہے آخر میرا سمان کہاں ہے وہ دھار کی آواز میں اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آتی بولی تھی ساتھی چیرے پر گصہ تھا جبکہ وہ سر لیپ ٹاپ سے اٹھایا پھر سکون سائز سے گوھر سے دیکھ رہا تھا جہاں اسے ہونا چاہیے بیگم مین ٹو سیوک کے میری علماری میں یعنی آپ کی شوہر کی علماری میں وہ تحمل سے بولتے اس کا سکون گارت کر چکا تھا جس پر ہمارا نے گویا کھا جانے وہاری نظروں سے بیٹ پر جمع اس انسان کو دیکھا تھا جس کے چیرے پر سکون تھا اس نے خاص کر شوہر کے لفظ پر دباؤ ڈالتے اپنا جمعہ مکمل کیا تھا آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا یوں مو اٹھا کر یہ سب کرنے کا وہ تڑک کر بولی کہ اس پر بھی تو بس نہیں چل رہا تھا اور مجھے لگتا ہے سارے حق مجھے ہی پہنچتے ہیں خاص کر آپ کے بارے میں وہ بیٹ سے اٹھتا اس کی جانب قدم بڑھاتا وہاں بولا تھا جس پر ہمارا نے دو قدم پیچھے لیے لیکن اس کی تیز رفتار سے وہ بچ نہیں پائی تھی آپ کے لگنے نہ لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا میشرب حلید وہ دان پیس کر بولی تھی ایک تو یہ انسان زبردستی اس کی زندگی میں گسا اب رو بھی جمعہ رہا تھا آہاں ایسا ہے کیا چیرے پر مسکرہ حرصہ جاتے وہ سر کو ایک جانب ہلاتا وہ بولا ساتھ ہی وہ بلکل اس کے پاس جا کر کھڑا ہو چکا تھا آپ نے مجھے کام سے ڈسٹریکٹ کیا ہے اور مجھے اس سے کافی نقصان بھی ہوا ہے اب اس کی برپائی بھی آپ کریں گی وہ اسے نظروں کے حسار میں رکھتا بولا تھا اس کی بات پر امارا کا دماغ گوم گیا تھا منٹوں میں ہی اسے اتنا نقصان ہو گیا وہ بھی گھر بیٹھے ہوئے کیا خوب بول رہا تھا وہ آپ کی یہ چلاکیاں میرے ساتھ نہیں چلیں گی وہ اسے اپنی جانب جھکتا پا کر وہ جلدی سے بولی تھی جس پر وہ مسکرہ کر رہ گیا تھا اچھا ایسی بات ہے وہ اچھا کو خاصا رمبہ کرتا بولا تھا اس کے وجود میں ہوتی لرز اس کو وہ اچھے سے دیکھ پا رہا تھا آخر میں وہ اس کی حالت پر اپنے مسکرہ ہر نبا گیا تھا پر میرے ارادے تو کچھ اور ہی تھی چلاکیاں تو میں کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اس کے کان کی قریب جھکتے وہ دانتوں سے اس کی لوکو دباتے سرگوشان ناندات میں بولتا امارا کی سانس لینے میں ہی اٹکا چکا تھا ولید کی اپنے سانس کان پر پڑتی گرم سانسوں سے اس کا دل بری طرح اندھرک رہا تھا ولید وہ آئیتہ سے سبکار بیٹھی تھی جو اپنی من مرضی کرتا ہوں پھر کھڑے اس کے دل دھڑکا چکا تھا ابھی وہ اتنی ہمت سے اس کی قریب کھڑی تھی جبکہ اب اس کی اتنی شکربت پر اس کی جان ہوا ہوئی تھی جے جان ولید حکم کریں وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے دل کے بہت قریب تھا وہ اس سے کافی بڑا تھا لیکن وہ بچپن سے ہو سنبھالنے تک اس کا عشق تھی وہ مجھے نیدہ آ رہی ہے اس سے جان چڑھوانے کے لئے امارا کے پاس نہیں رہتا تھا وہ اپنی ہونٹ اس کے کندے پر رکھتا مسکراہت دبا گیا تھا جبکہ امارا کی روپ فنا ہوئی تھی وہ سکتی سے آنکھیں میج گئی تھی بس آپ نے تو مجھ سے کچھ پوچھنا تھا اس کی حالت صرف اندوز ہوتا لب دبائے بولا جس پر امارا نفی میں سجل آ گئی تھی ٹھیک ہے آپ سو جائیں جا کر بیٹ پر وہ بات مکمل کرتا آخر میں اپنے لبوں سے اس کے نازل گلزار ہونٹوں کو چھو گیا تھا جس پر امارا کی جسم میں سنسنی سی دھوڑ گئی وہ کندھ کھا کر جیسے اس سے دور ہوئی تھی فورا سے پہلے جا کر بستر میں دب کی تھی اس کی پھرتی پر وہ گہرا مسکرایا اور پاس ہی بیڑتا لیپ ٹاپ اٹھا کر واپس سے کام میں مصروف ہو چکا تھا وہ اس سے دور ہو کر لیٹ چکی تھی تھوڑی دیل کی اس کی جسارت اسے امارا کا اپنے لبوں پر محسوس ہوئی تھی کانوں سے کیسے دھوان سا نکلا تھا وہ سکتی سلم بھینچ کئی تھی ولید نے لیپ ٹاپ رکھا اور ایک نظر اس کے وجود کو دیکھا اتنا تو وہ جانتا تھا کہ وہ ابھی تک سوئی ہرگز نہیں ہے تب یہ اچھے سے لیٹ کا کمفرٹہ جو اس نے آڑا رکھا تھا اس پر سے ہٹا کر تھوڑا اپنے اوپر بھی لے لیا امارا نے آنکے بند ہی رکھی تھی فیلحال وہ اس کے موہ ہرگز نہیں لگنا چاہتی تھی آہستہ سے اسے اپنے وجود پر بھاری بوجھ کا احساس ہوا تھا وہ جو اسے ہلتے نہ دیکھ اب زیچ ہو چکا تھا کموشی سے اس کی گردر میں مو دیا تھا وہ کس حد تک اسے زیچ کرنا چاہتا تھا امارا بھاری گمبیر آواز کانوں میں گھونچتی تو امارا کا سانس جیسے سیدھے میں ہل جاتا اس کے ہونٹ اپنی گردر پر محسوس ہو رہے تھے کس سے محبت تھی ویسے تمہیں وہ نہ جانے کیا چاہتا تھا تب ہی خود کو تکلیف پہنچانے کے لئے پوچھ بیٹھا ساتھی شدہ سے اس کے ماتے پہنٹ رکھے تھے ریان اس کی باہوں میں ہوتے وہ زب سے شاید اسے دلانے کا بولی تھی وہ اندر سے سلگ ہی چکا تھا اب پوچھ جو بیٹھا تھا گرفتہ اب سکترین ہو گئی تھی امارا کو اپنا دھم گردہ محسوس ہوا اس کی بیٹھ کی جوبن وہ اپنی گردن کے نیچے مقام پر محسوس کر سکتی تھی کتنی محبت ہی تمہیں اس کے اسے اس کے بعد اوپر دباؤ ڈالے بنے جانے ایسے سوال پوچھ کر خود کو عذیت کے اوپر جا رہا تھا جتنے اور جس طریقے سے وہ جواب دے رہی تھی ولید کا انداز اتنا ہی جا رہا نہ ہو رہا تھا اتنے کہ اگر آپ ابھی مجھے طلاق دے تو میں اس کے پاس چلی جاؤں وہ بند آنکھوں سمیت بولی تھی تب ہی ولید کی خود پر اٹھتی تپش بری نظروں کو دیکھ نہیں سکی جس سے واضح گصہ تھا وہ مکمل جلکہ جیسے کھاک ہو گیا تھا پھر بھی تو میری پناہوں میں پڑی ہو تمہاری یہ خواہش چاہ کر بھی پوری نہیں ہو سکتی جیلے جان وہ اس کے نظرم نازو کھونک پر جکا شدہ سے جذبات اٹھاتا وہ بورا تھا اس کے عمل میں شدہ تھی ہمارا نجد سے آنکھے کھولی ظالم انسان کی کتھ پر جکے پایا تھا وہ مکمل بہتتا اس کے ہر سانس پر قابض ہو رہا تھا اس کے وجود کو بہو اس میں بھرے جیسے اور اس کے طلق الفاظ کو اسی میں انڈیل دینا چاہتا تھا ولید نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا جہرے سانس بھر رہی تھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے مگر یہ چھوٹی سی سزا تھی کہ شوہر کے سامنے کسی دوسرے کا نام نہیں لیتے انگوٹے کی پورے سے اس کے آنسے سنتا وہ محفوظ سا ہوتا ست پن سے بولا تھا اس کے قریب لیٹتے ہوئے اسے اپنی جانب کھین چکا تھا اس طرح سونے کی آدھر ڈال لو کیا بریان نہیں ولید سلطان کی ملکیت ہو تم وہ سکتی سے بولا تھا ہمارا نے جہجری چلی اس کی گرفت ہمارا پر سکت تر تھی سو کر وہ مکمل اپنی نیت پوری کر چکی تھی بخار بھی کم محسوس ہو رہا تھا وہ فریش ہوئی وہ کمرے سے باہر نکلی تھی جو مکمل تیار کڑا تھا اسے دیکھتا وہ خموشی سے اس کی جانب آیا ماتے پر دو انگلیاں رکھتے وہ پورسکون تھا اینی نے کوئی ردی عمل ظاہر نہیں کیا تھا چلو گھر چلیں اس کی جانب دیکھتا وہ باہر کو بڑھ گیا جبکہ اینی نے اس کے پیچھے قدم بڑھائی تھے وہ اپنی اس رویے پر اپنی ماں اور امان دونوں سے شرمیدہ تھی اور اب دل تھا کہ مانے کو تیار نہیں تھا کہ وہ اسے سوڑی بولی اسمان صاف ہو چکا تھا مکٹی سے اٹھتی کچھ پویس کے وجود کو ترہ تازہ کر چکی تھی وہ خموشی سے گاڑی میں بیٹھے تھی امان پھر وہ سوچتے اسے بکارا جو گاڑی ریف کرنے میں مصرح تھا جیک لکھ سے جواب ملا تھا اسے جس پر وہی رضا دیکھتی ہے مکمل پرسکون ہوئی گھر میں ہوئی بات کے لئے میں شرمیدہ ہوں ایم سوری نظرے نیچے کہتے میں انگلیوں سے کھیلتی بولی تھی جبکہ امان نے کچھ گواری سے اسے دیکھا تھا بولا تو یعنی نہ میں یوسی سے اس کی جانب دیکھا پھر کموش ہو گئی سارا سفر کموشی سے کٹا تھا وہ جانتا تھا اس کی زدی طبیت ہر گیسے سے زدگوارہ نہیں کرتی کہ بار بار اسے معافی مانگی لیکن وہ بھی امان تھا اپنے بیوی سے وہ سوری تو بلوا کر ہی رہینے والا تھا وہ دیکھ وہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ تھا یار منہ حل نے اس کا دیان راجب کی جانب زول کروایا تھا جس پر دل نے چونکہ اسے دیکھا اسے وہ یاد تھا لیکن پھر کبھی اس سے بات نہیں ہوئی وہ اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اسے حیرت بھی ہوئی تھی اچھا انسان ہے یہ تجھے پتا وہ ہو اسپیٹل والا بتایا تھا نا یہ تھا وہ دل ایک خرسی کھینچ کر بیٹھ چکی تھی ساتھ ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی جس کا ہر عزور بس مات بنا بیٹھا تھا اوہ منہ حل نے مائنی کے جس سے یوں کہا کہ دل بڑھ بڑھا سی گئی منہ حل اسے گھوٹی وہ بس اتنا ہی بور پائی تھی جب اپنے سامنے اب اسے چیئر کسیڑ کر بیٹھتے دیکھ وہ دونوں حیران ہوئی تھی کیسی ہو وہ دل کو ہی دیکھتے بولا تھا ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں مسکرا کر کہتی وہ تھوڑا کنفیوز ضرور ہوئی تھی لیکن گپراہت پر کابو پا گئی تھی گھڑ تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں وہ دیہانی بے دیہانی میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا کہ منہ حل نے مسکراہت دباتے دل کو دیکھا تھا وہیں دل نشین فقط مسکرا کر رہ گئی تھی اوکے چلو کلاس میں چلتے ہیں کافی دیر ہو گئی وہ اپنا بیگ اٹھاتا ہوا بولا تھا دل نشین نے منہ حل کی جانب دیکھا پھر بیگ اٹھا کر چلنے لگی تھی دراصل مجھے کچھ ٹراپک سمجھ نہیں آ رہے لیکچر میں سے کیا تم ہیلپ کر سکتی ہو صداقہ پڑھائی سے باغنے والا راجب اس سے پڑھائی کا ہی پوچھ رہا تھا جس بدل نے اس بات میں سر ہلایا وہ ہی راجب کے لبوں کو مسکراہت نہیں چھوا ہوکے کلاس کے بعد آپ لائیبریڈی آ جانا اسے کہتی وہ اپنے سیٹ کے جانب چلی گئے جب کسی ہرگز توقع نہیں تھی کہ راجب اس کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ چائے گا نکاہ کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی سب تیاریوں میں جڑے تھے ریان تو کمرے میں ہی بنتا اپنی ماں کو وہ کسی بھی قسم کی تیاری کروانے سے منع کر چکا تھا جبکہ دوسری جانب لڑکی والے زور شور سے تیاریوں میں تھے شام کو نکاہ رکھا تھا اور ساتھ ہی رکستی تھی ریان اندر ہی اندر کلس کا رہ گیا تھا جس سے محبت تھی اسے وہ پا نہیں سکا تھا اور جس سے وہ نہ جانتا تھا نہ جاننا چاہتا تھا وہ زبردستی زندگی میں شامل ہو رہی تھی کیا عجیب بات تھی گولڈن شیروانی میں وہ بہت پیارا لگ رہا تھا اس کی ماں تو اس کے صدقے والی جا رہی تھی اور یہی حال بہن کا بھی تھا جو مسکراہت دبائے خاصی خوش نظر آ رہی تھی جیسے برسوں کی مراد پوری ہو گئی ہو تھوڑی دیر میں وہ مطلوبہ جگہ پہنچے مو لٹکائے وہ مکمل اداسی میں گیرا ہوا تھا نکاہ کی رسم شروع ہوتے ہی وہ اس نے بے دردی سے اپنے باپ کی جانب دیکھا اور پھر تین بار قبول ہے بولنے پر نکانہ میں پرسائن کر دیئے تھے کاجی صاحب کو لڑکی کی جانب لے جایا گیا حرم جدلہن کے روح میں سنجی سنوری بلا کی حسین لگ رہی تھی لیکن اداسی آنکھوں سے ہی آتی اس سے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے جا رہی ہے اپنی زندگی کے خوبصورت لمحوں کو اس نے اپنی قسمت مانتے بھی سائن کیے تھے اور وہ سوچ چکی تھی کہ جو اس کا شوہر ہوگا وہ اسے ہی چاہے گی کسی کا کھیال دل میں لاکر اس کی امانت میں کھیلنے نہیں کرے گی سنجی سنوری وہ اپنی ماں کے بعد بابا کے گلے لگی تھی گاڑی میں بیٹھتے بھی اس کی آنکھوں میں آنس ہوتے اتنی جلدی سے بھی چانک ہو گیا کسی کو کوئی خبر بھی نہیں دے پائی تھی وہ سہرہ رستاگم اداسی میں گزرا کے پاس بیٹھے وجود کا احساس ہی نہ ہوا تھا نہ ہی ریان نے اسے ایک نظر کے بعد دیکھا تھا رکیہ بیگم اچھے سے ان کا ویلکم کیا تھا ویسی بھی وہ ان کے شوہر کے دوست کی بیٹی تھی جبکہ ریم کموشی سے کھڑی تھی کہ کہیں اس کا سرپرائز کرا بھی نہ ہو جائے ایک دو بار ریان سے جب وہ بات کر رہی تھی تب حرم کی نظرے ریان پر وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی جبکہ حرم اس بات سے انجان تھی کہ ریم ریان کی بہن ہے ریم نے ہی اپنے پاپا سے بات کی تھی اور اگر یہ بات ریان کو پتہ لگ جاتی تو شاید وہ ریم ماں کا کیمہ بنا دیتا لیکن خیر وہ ابھی بچی ہوئی تھی رکیہ بیگم نے حرم کو اوپر کمرے میں چھوڑا اور ریان کو خوب سمجھاتے ایک ڈبیا دی تھی جس میں ایک خوبصورت جرواؤں سونے کی رنگ تھی اوپر ایک موتی لگا ہوا تھا وہ کمرے میں داکل ہوا بزاری صاف چلک رہی تھی اس نے بیٹھ پر بیٹھتے وجود کو دیکھا دیکھو تم جو کوئی بھی ہو مجھ سے دس فٹ کا فاستہ رکھنا وہ اپنی بات کہتا دور سے ہی اس کی جولی میں وہ ڈبیا ڈال چکا تھا جس پر حرم حیران پریشان ہو کر رہ گئی تھی یہ انسان کس طرح اس سے بات کر رہا تھا حرم نے بے اختیار ہی اپنا گنگٹ اٹھایا تھا جس پر ریان نے ایک نظر اس کی سراپے پر ڈالی وہ اسے پہچان چکا تھا جبکہ حرم پر جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوں وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ اس کا من پسند شخص اس کا محرم تھا اور اللہ انسان کو وہاں سے خوشی دیتا ہے جہاں اس نے امید تک نہ کی ہو تم ریانے بے یقینی سے دانت پیستے سے دیکھا تھا جیسے اندر کی بڑھاس نکالنے کو کوئی مل گیا تھا جبکہ اپنی ہی بات کو رد کرتا وہ اب دست فٹ کا فاستہ مٹاتا سیدھا جا کر بیٹھ پر اس کے پاس بیٹھ گیا آپ حرم نے گبراہٹ سمیٹ کہا تھا ایک تو وہ اس کی پہلی بات اور حرکت سے ہی پریشان ہو چکی تھی نام کیا ہے تمہارا وہ اس کا نام اچھے سے سن چکا تھا لیکن اسے اندازہ نہیں یہ وہی دکانوائی لڑکی ہوگی جبکہ اس کی بات پر تڑپ کر رہ گئی تھی جس کی اس نے خواہش کی تھی وہ نکاح ہونے کے باوجود اس کا نام تک نہیں جانتا تھا حرم حرم نے گبراہٹے ہوئے کہا تھا اس کے نازک لپ لپسٹک سے سجے ہونٹ کپ کپ آ گئے تھے جبکہ وہ بگور اسے ہی دیکھ رہا تھا پورا نام بتاؤ دان پیس کا کہتے وہ ذرا سکت لہجے میں بولا کہ حرم نے گبراہ کر اس کی جانب دیکھا ریان تو اس کی آنکھیں دیکھ کر ہی مسمایر ہو گیا تھا بھری گہری کالی آنکھیں اور اس میں موجود الگ سی کشش ریان نے فورا نسنے چھرائی تھی وہ اسے ناپسند کرتا تھا یہ بات وہ اچھے سی سمجھا دینا چاہتا تھا حرم بریان اٹکتے لہجے میں بولی تھی اسے ہرگز توقع نہیں تھی کہ وہ اس کا نام اپنے نام اپنے ساتھ لے گی وہ سکتی سے لمب بھیج گیا تھا جبکہ اس کے چہرے پہیا کے رنگ چھائے تھے اوکے میسیس جان وہ رہا آپ کا بستر جسٹ کیٹ لوسٹ وہ مٹھیاں بھیجتے بولا تھا اچانک گصہ تیزی سے دماغ میں چاہتا وہ جیسے یہاں تصور کرنا چاہتا تھا وہ تو دور تھی اور یہ لڑکی اس کی جان کا ازار بن چکی تھی جی حرم نے جٹکہ کھاتے اپنی نظریں سوفے کی جانب کرتے سے پوچھا تھا جو پل میں اس کا بازو حصہ سے دبوجھ گیا تھا آپ کا شہر ہونہ میں اور شہر کی بات مانی چاہتی ہے وہاں جا کر سوئیں آپ اس کا بازو جٹکے سے چھوڑے وہ اپنے اندر اٹھتے گصے کو اور بال کو کم کرنے کے لئے انگلیاں بالوں میں پھنسا چکا تھا حرم فوراں سے پہلے سے دور ہوتی سوفے پہ جا کر ٹک گئی تھی اسے ریان سے اسے رویہ کی تمنہ نہیں تھی اسے شدید حیرت ہوئی تھی نہ گھر میں کبھی اس کو اہمیت دی گئی اور آج جب وہ اپنے شہر کے گھر تھی تب بھی وہ ایک بے مول چیز بند کر رہ گئی تھی پر حرم نے سوچ لیا تھا وہ مکمل اپنا حق واپی ضرور لے گی اس کا دل ضرور چیتے گی امان تو مجھ سے بات کی نہیں کر رہے اینہ مکمل اکتا چکی تھی وہ جب سے آیا تھا ایک لفظ غصے سے بھی نہیں مجھ سے نہیں نکالا تھا جس پر اینہ اب تب چکی تھی تب ہی علماری سے کپڑے نکالتے ہیں امان کے پاس جاتی کپڑے لے کر دور پھینک دیئے تھے وہ پھر بھی بغیر کچھ بولے کپڑے اٹھانے لگا تو اینہ اوپر پاؤں رکھتے کپڑوں پر کھڑی ہو گئی تھی جس پر امان نے اب غصے سے اسے گھرا تھا مشہور سے اس کی نرازکی کو برداشت نہیں کر پاتی تھی گویا سب کچھ بدل گیا تھا مگر اس کی یادت ہرگز نہیں بتلی تھی بات کرو مجھ سے امان وہ ایک ہاتھ کمہ پر رکھتے غصے سے موہ بنائے بولی تھی جس پر امان نے اپنا غصہ تھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی وہ اس کی فیوریٹ شرٹ پر پاؤں رکھے مکمل اس کا بیڑا گر کر چکی تھی یہ کیا حرکت تھی ہے نا اس کے بازوں کو پکڑے وہ وہ سائٹ پر کرتا اسے دیوار کے ساتھ پند کر چکا تھا غصہ اود کر اس پر آ رہا تھا جبکہ لہیدہ ست پند لیے ہوئے تھا وہ جانتی تھی اس کی فیوریٹ شرٹ میں وہ شرٹ اس کی فیوریٹ ہوگی تب ہی جان بوجھ کر ایسا کیا تھا اب اس سے بات کیوں نہیں کر رہے ہو بول رہی ہوں نا سوری آنکھوں میں آنسو لیے وہ مسومیت سے بولی تھی جس پر آمان نے دانت پی سے لب سکتی سے ایک دوسرے میں پوست کر گیا تھا کیا سوری سوری ہاں نہیں دیتا معافی اور نہیں کرنی تم سے بات وہ غصہ سے اس کے بازو پر دباؤ بڑھاتے ہوئے بولا کہاں ان کو اپنے بازو پر چٹکتے ہوئے مسوس ہوئے تھے کیوں نہیں کرنی کیا مسئبت ہے وہ اسی کے انداز میں بولی تھی اس پر آمان نے صد بر فیلے اتاثرات سے بگوری سے دیکھا تھا تمہیں کیوں فرق پڑنے لگا کورا تولین میری خموشی سے ہاں وہ اب اس کی جانب مکمل جھکتا ہوا بولا تھا اگر وہ اسے منا رہی تھی تو وہ اس سے سچ بھی سن سکتا تھا اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے اس کی کمر سے پیچھے لگاتے وہ اسے خود کی جانب کھین چکا تھا جس سے ان اور اس کے چیرے میں بس ایک انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا این کا دل تیزی سے دڑکا کیوں وہ آخر اسے منانی لگی تھی اب اس کے بدلتے تیور دیکھ اس کے آنکھیں ہیل سے پھیل گئی تھی آپ بات کیوں نہیں کر رہے وہ جو خود کو اس کے سامنے باہمت رکھنے کی کوشش میں تھی لہجہ خود با خود اس کی قربت پر لڑکھڑا کر رہ گیا تھا سانسیں دھونکنے کی مانت تیز تر ہو گئی تھی کیا فرق پڑتا ہے تمہیں این اپنی لبوں کو اس کی گرطن پلے جاتے وہ ہلکی سی سرگوشی ہلکی سی گستاکی کر رہے وہ دان کارتا بولا کہ این کراہ کر رہ گئی تھی رہی صحیح جو حمت تھی وہ بھی اب جواب دے گئی تھی امان وہ آہستہ آواز میں مطم لہجمی سے پکا رہی تھی جو اس کے بالوں کی خشبو گہری سانس کے ذریعے اپنے اندر اتار گیا تھا اس کا جلتے ہونٹ این کو اپنی گرطن پر محسوس ہوئے تھے این میں نے تمہیں کیا دھوکہ دیا ہے ہمیشہ تم سے محبت کی جب تم نے نہیں جب تم نہیں تھی تب بھی این ان چھے ماہ میں تمہیں ٹوٹ کر چاہا میں نے اتنا کہ مجھ سے صبرداشت نہیں ہو رہا تھا این پھر بھی میری گلتی کے بغیر تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو کیوں این بتاؤ مجھے